اسلام علیکم فرینڈز میں سید امیر علیہ السلام سے کیسے ہیں فرینڈز آپ سب ٹھیک ہیں اور امید ہے آپ کا شوق بھی ٹھیک جا رہا ہوگا بڑے دنوں بعد جو ہے وہ آپ دوستوں بھائیوں کے ساتھ جو ہے جی گب شپ لگ رہی ہے تو ایک ویڈیو جو ہے وہ میں بنانے لگا تھا میں آج کہہ لیں کہ کافی دن بھی ہو گئے تھے اور میں نے کہا کہ چلیں شوق کی ویڈیو آپ دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کچھ ہلکی بھلکی جو ہے وہ آپ کو ٹپس بھی دیتے ہیں دانے کے حوالے سے سردی ہیں جو ہے وہ آگئی ہوئی ہیں تو میں نے کہا ایک ویڈیو بناتے ہیں اور دوستوں بھائیوں کے ساتھ جانا اپنی شوق بھی شیئر کرتے ہیں اور تھوڑی سی انفرمیشن بھی شیئر کرتے ہیں تو کافی سارے دوست بھائی ہیں وہ دانے کے حوالے سے مجھے کہہ رہے تھے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد پوسٹ کروں گا دانے کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے کا دانہ بنوانا چاہیے اور کس طریقے سے دانہ بنوانا چاہیے کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بنوانے سے کیا مراد ہے تو جب آپ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو مزا آئے گا وہ ویڈیو دیکھ کے تو آج جو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جی میری حرم کے نام سے مادی ہے پہلے بھی آپ دوستوں بھائیوں کو شوق کروایا ہے وقاظ بھائی نے بھی اس کا اور میں نے بھی اور وقاظ بھائی کے ٹک ٹاک پہ بھی یہ ویڈیو دلی بھی ہے اس مادی کی یہ مادی میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے چھوڑی ہوئی تھی سلطان مرخ کے ساتھ ماشاءاللہ سے تو سلطان مرخ کے ساتھ جی اس کی پٹھیاں نکلی تھیں دو ٹھیک ہے یہ دو پٹھیاں اسی کے نیچے ہی ہے چوئی اور اسی کے نیچے ہی نکلی اور یہ پٹھیاں تقریباً آپ کہلیں تین ساڑھے تین مہینے کی ہو گئی ہیں اور یہ بھی کم فرم ہو گیا ہے کہ یہ دونوں پٹھیاں ہی ہیں بہت اچھی کالٹی میں بنی ہیں ماں بھی وائٹ نوک نلی میں ہیں باپ بھی وائٹ نوک نلی میں ہیں تو پٹھیاں بھی ماشاءاللہ سے وائٹ نوک نلی میں ہیں دونوں کے کلر ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے ایک ذرا ماں کے کلر پہ ہے اور ایک ذرا آپ کہلیں کہ ذرا تھوڑی سی ڈارک ہے مگر جتنے بھی دوز بھائی ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس کالٹی کی پٹھیاں بننے والی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کی زندگی کرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان پٹھیوں کی زندگی کرے یہ ہمارے شوق میں جائیں اور آپ لوگوں کو بھی اس قسم کی پریڈ ہم مزید زیادہ کونٹی میں دے سکیں تو بہت اچھی کالٹی میں پٹھیاں بنی ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی نلیاں ہیں وائٹ کلر کی اور چورس چورسی نلیاں انشاءاللہ کسی زندگی کو پکڑ کے بھی آپ کو شوق کروائیں گے اور آپ کہہ لیں کہ تقریباً پرو میں پوری ہیں ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں ماں بھی ان کی بلکل زبردہ جاری ہے مولٹنگ اس نے بھی کمپلیٹ کر لیا ہے پٹھیوں کے ساتھ ہی اپنی تو دانہ دیکھیں بہت سے دوست بھائی یہ کہتے ہیں مقصد اب میں آپ کے ساتھ کچھ ایک ٹپ شیئر کرنے لگا ہوں جو آپ کہہ لیں کہ ایک تو شوق ہو گیا دوسرا ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ میں ٹپ دیتا چلوں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ مادیاں پٹھیاں مجھے تقریباً جو ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اس سے پہلے سے دانہ ان نے دلا بتا یہ کھا رہی ہیں دانہ پورٹ ان کے ماشاءاللہ سے بھرے ہوئے ہیں دانہ کھا رہی ہیں دانہ اٹھا رہی ہیں صحیح طریقے سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے بھی چوزے ایسے کھائیں پٹھیاں کھائیں تو ظاہر سی باتا ہر بندے کا شوق جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم سے جتنا مردی کھائیں ہم انہیں کھلائیں گے یہ کھائیں صحیح تو اس تا کہ ان کی صحت اچھی ہو تو بسیکلی اس میں ٹپ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کہلیں کہ جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں پندرہ سے بیس ان کے مہینے کے چوزے ان کو تو میں دو بار دے دیتا ہوں دانہ یا جو بروڈر میں ہوتے ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں دانہ کیونکہ وہ پانی بیتے ہیں ٹمپریچر اس کا مینٹین ہوتا ہے تو وہ بار بار حضم کرتے رہتے ہیں جو بروڈر کے علاوہ ہوتے ہیں چھوٹے بچے وہ دو بار کھالیتے ہیں سوا بھی کھالیتے ہیں شام میں بھی کھالیتے ہیں اور جو اس سائز کے بچے ہوتے ہیں ان کو میں صرف چوبیس گھنٹے میں ایک بار دانہ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ایک بار پیٹ بھر کے دانہ کھاتے ہیں اس کے بعد جانا یہ صرف پانی پیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو موٹا دانہ بھی دے رہے ہوتے ہیں جیسے سردیوں میں موٹا دانہ جو ہے وہ نیڈ ہے اب آپ دوست بھائی کافی سارے پوچھیں گے موٹا دانہ وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں تو موٹا دانہ جو ہے وہ نیڈ ہے سردیوں میں تو جب ہم موٹا دانہ دیتے ہیں تو یہ حضم ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ ہم جانا پانی رکھ دیتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ ایک بار پیٹ بھر کے دانہ کھاتے ہیں اور جب یہ پانی پیتے ہیں تو آج ساتھ آج ساتھ انہیں سارا جو ہے وہ دانہ حضم ہو جاتا ہے تو نیکس چوبیس گھنٹے تک یہ بالکل بھوکے ہوتے ہیں پھر ان کو جب دانہ دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کھاتے ہیں جس طریقے سے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب دانے کے طرف چلتے ہیں موٹا دانہ جیسے میں نے آپ کو بتایا موٹا دانہ ہم اس طریقے سے ہم سردیوں میں دیتے ہیں کہ اس کے اندر جانا باجرے کی ایک مقصود مقدار ہوتی ہے باجرے کے ساتھ اس میں ایک مقصود مقدار گندم کی ہوتی ہے گندم کے ساتھ اس میں ایک مقصود مقدار مکعی کے دلیے کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم مٹرا ایڈ کرتے ہیں مٹری ایڈ کرتے ہیں اور سردیوں کے لیے جو ہے وہ ہم اس میں سرج مکھی کے بیچ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو سب سے ضروری ہے جسے آپ کہلیں کہ دانے کے اندر ہم کہتے ہیں جی یہ انٹیویٹی کا کام کرتا ہے دانوں کو ملا کے ایک موٹا دانہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو یہ موٹا دانہ آپ کو بزاروں میں جو دانے کی شاپس ہوتی ہیں وہاں سے بنا بنایا بھی ملتا ہے مگر اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بیسیکلی بنا ہوا دانہ کس طرح کا ہوتا ہے اور وہ آپ کو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر چاول بھی ہوتی ہے اس کے اندر جوار بھی ہوتی ہے بیکار ہو جاتے ہیں بیٹھیں خراب کرتے ہیں وہ بس آپ سمجھ لیں کہ ان کے دانے کے اندر جوار ایڈ ہے یا باجرہ بہت گھٹیا قسم کا ہے یا وہ دانہ بہت عجیب قسم گندے طریقے سے بنا ہوا وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں نے ایک بنائی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ جو آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ باہر سے بنا ہوا جو مکس دانہ لیتے ہیں وہ کس کیٹیگری کا ہوتا ہے تو اگر آپ اچھے شوقین ہیں اچھے آپ نے شوق کیا ہوا ہے تو آپ جس سارا دانہ جس طریقے سے میں نے ویڈیو نیکسٹ بنائی ہے وہ میں شیئر کروں گا آپ نے اس طریقے سے دانہ بنوانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پرندے بہت ہلدی رہیں گے شوق سے کھائیں گے دانہ جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تقریباً مجھے ساڑھے چھے منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے مادیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھایا ہے انہوں نے اب انہوں نے پانی بھی ہے اب یہ اور تھوڑا بہت کھائیں گی تو کھائیں گی ادروائز یہ ہم دانے کا برطن اٹھا لیں گے ان کے آگے سے کیوں کیونکہ یہ ضروری ہے یہ تو ہیں پرندے جاندر ان کو یہ سنس نہیں ہے انہوں نے جب تک کھانا ہے جب تک ان کا بلکل آخر تک جانا ان کا بس نہیں ہو جانا ہے ٹھیک ہے نا مگر ہم نے خیال کرنا ہے یہ پرندے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے ان کو اتنی مقدار دینی ہے جتنی یہ آسانی سے حضم کر لیں یہ ساری بات ہے تو امید ہے آپ دوستوں بھائیوں کو یہ مادی میری پہلے دیکھی ہوئے آپ نے آپ کو پسند آئی ہوگی اور بیسیکلی مین چیز ہوتی ہے مادی کا ریزلٹ تو ریزلٹ تو آپ کے سامنے یہ جی پٹھییاں دیکھ لیں آپ کیسی تراشوں میں بن رہی ہیں بہت اچھی کولٹی میں بن رہی ہیں بڑی مضبوط ہیں اور کولٹی ان کی بہت اچھی ہے چھوٹی چھوٹی نلیاں ہیں چہرے آپ کے سامنے ہیں دمیں بالکل زیر ہیں اب بیسیکلی ہر بندے نے ہر بندے کے اپنے حساب کے امروہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ امروہیں بیسیکلی وہ اپنی لڑائی کی وجہ سے جانے جاتے تھے اپنی اڑان کی وجہ سے جانے جاتے تھے آپ نے میں نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں آپ نے رومیوں کی بہنیں دیکھی ہوئی ہیں ان کا بھی روا جس طریقے کا ہے سلطان بھی بیسیکلی رومیوں کا بھائی ہے اور بہت کولٹی میں برڈ ہے ان کا باپ بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے تمام جو دوست بھائی عرصہ دراز سے میرے ساتھ چھوک کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ رومیوں کی بہنیں کس طریقے سے اڑتی ہیں اور بسیکلی مقصد یہ ہے کہ ان کے پروں میں جان ہے ٹھیک ہے نا صحیح کی جان ہے صحیح مضبوط ان کی اڑان ہے تو یہ بسیکلی پرندے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ امروہے جو ہیں وہ ان کی خاصیت ہے سختی برداشت نسل وہ اپنی اس کولٹی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں نہ کہ کھڑ دمبے چھوٹے پن اور فینسی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں تو یہ فینسی نسل نہیں ہے یہ اصیل ہے تو امید ہے آپ دوست بھائی میری بات سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے ہم اسی طریقے سے ہی ویڈیوز بناتے رہیں گے اب نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے دانے والی ویڈیو بنائی بھی ہے کہ آپ نے سردیوں میں کس طریقے کا دانہ دینا ہے تو وہ میں اپلوڈ کروں اور اس سے آپ لوگوں کو مزید فائدہ ہو تو دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں انفرمیٹی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ لائک کرتے رہیں فالو کرتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں ہمیں تو آپ دوستو بھائیوں کا بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو شوق کیسا لگا تو آپ لوگوں کا دوستو بھائیوں کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ